بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی شان ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاکھوں درود ایک بار سب مل کے دروشری پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ محمد انکا خمید و مجید اللہم بارک لا محمد انکا خمید و مجید جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں اس نمبر پہ جو آپ کی سکرین پر آ رہا ہے 051-922-4900 اس پروگرام میں نہ صرف آپ کی کالز لی جاتی ہیں بلکہ جو آپ مسائل اجاگر کرتے ہیں ان کا حل بھی نکالا جاتا ہے اور آپ کے مسائل کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ایک پیکج ہمارے پاس موجود ہے صدیق صاحب نے کال کی تھی سرائل امگیر سے ایک مسئلہ بیان کیا تھا نصیم بٹی صاحب نے سمندری سے کال کی تھی فیصلہ بات سے اور ایک مسئلہ بیان کیا تھا اس کا کیا حال ہوا آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو پیکج میں گوجرہ میں این ڈرین جو ہے یہ بلکل بلاک ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ہزاروں اکڑ زمین تباہ ہو چکی تھی اس کے بعد میں نے پرائیم میسٹر کو چار اپریل کو کال کی ہزاروں اکڑ جنتم پتل تباہ ہو چکی سترہ اپریل کو وہاں کام شروع ہو گیا کرینز نے وہ ڈرین کنال کو کلیر کرنا شروع کیا میں بے حد خوش ہوا کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے علاقے کے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا جی دو آپ نے پیکج دیکھا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ تشک رکھتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں زیرو فائی وان نائن ڈبل ٹو فور نائن ڈبل زیرو پہ جی وزیراعظم صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے آغاز میں دیکھیں میں سب سے پہلے اپنی قوم سے جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے پہلے دو کرونا کے جب ویوز آئے جب کرونا پہلی دفعہ دونوں دفعہ ہمارے ملک میں جب اوپر گئی تو ایک قوم نے بھی اسپیشلی خاص طور پر جو پہلی دفعہ قوم نے بھی پوری طرح تعاون کیا ایس او پیز کے اوپر اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں جو کہ اپنے ہمسائیوں کو دیکھ لیں اور بلکہ دنیا میں بھی دیکھ لیں ہم وہ ملک ہیں اور بڑی عبادی بائیس کروڑ لوگوں کی عبادی کہ ہم بڑی اللہ کے کرم سے اچھی طرح نکل گئے ہم نے اپنی لوگ ڈاؤن بھی نہیں کیا جو سے بہت غربت پیدا ہوتی ہے ہندوستان میں بائیس کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں جتنی ہماری ساری عبادی ہے لوگ ڈاؤنز کی وجہ سے جو انہوں نے پہلی دفعہ لگائے بائیس کروڑ لوگ متاثر ہوئے ان کی زندگی غربت سے نیچے گئے تو ہم ادھر سے بھی بچ گئے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے ہم نے دونوں طرف سے اپنی قوم کو بچا لیا اب یہ تیسرا ویو ہے ہندوستان میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں بنگلہ دیش میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں کیسز نپال میں جا رہے ہیں ایران میں جا رہے ہیں ہمارے اردگرد یہ سارے ہمارے ہمسائے ہیں تو اگر اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ہمیں اللہ نے ابھی بھی بچایا ہوا ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عید کی چھوٹیاں ہیں اپنی قوم کا اپنے لوگوں کا اپنے بڑوں کا ابھی اسے خیال رکھیں جتنی آپ اتیاد کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا ہی ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اتیاد نہ کی پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آج حالات ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جس طرح کہ وہاں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں سڑکوں پہ لوگ مار رہے ہیں آکسجن کی کمی ہے اور ابھی بلکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں نیچے نہیں آ رہے ہیں ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے ہیں ہمارے اب سٹیڈی ہو گئے ہیں میں کل ہسپتال میں بھی گیا میں نے خود پیمز میں جا کے ڈاکٹر سے بھی بات چیت کی تو انہوں نے بھی مجھے یہ خوشکبری سنائی کہ وہ جو تیزی سے کیسز اوپر بڑھ رہے تھے وہ اب اب نیچے نہیں آ رہے لیکن تیزی سے اوپر نہیں جا رہے اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا بلکہ میں آپ سب کو اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی فیملیز کے لیے تاقید کروں گا کہ اب ایس او پیز اور ایس او پیز کے جو سب سے بڑا ایس او پی ہے وہ یہ ہے پچاس فیصد دنیا اب یہ اس تجربے سے نکل چکی ہے کہ پچاس فیصد یہ کرونا کم پھیلتی ہے اگر آپ نے ماسک پہنے ہوئے خاص طور پر بند جگہوں کے اوپر خاص طور پر جدر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے لیکن جدر قریب ہیں لوگ اور بند جگہ ہیں ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنے ہیں اپنے آپ کو بچائیں اپنے بزرگوں کو بچائیں اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کو بچائیں اپنی قوم کو بچائیں کہ ہمیں مجھے لوگ ڈاؤن نہ کرنا پڑے لوگ ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے غربت پھیلتی ہے چھابڑی والے ریڑی والے دہاڑی دار یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لوگ ڈاؤن لگتا ہے تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں ایک مختلف قسم کی عید کر لیں تو یہ جو مشکل یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ اس سے اس تیسرے ویو سے بھی نکل جائیں گے 051-9224-920 ہمارے صرف پہلے کالر کون ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جی بات کیجئے گا پہلے جی بات کیجئے گا